ڈیٹ ریڈنگ کا حکم کیا ہے اسلام نے شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانے کے رولز کیا بیان کی ہیں کب میں کب آخانہ پاک ہے یا نجس ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سیلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں سو سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں کہ آپ بخير وافیت ہوں گے ناظرین آئے چلیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے مولا کائنات حضرت عمر المؤمنین علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں توقع الذنوب فما من بلیت ولا نقص رزق الا بذنب گناہوں سے دوری کرو اس لیے کہ کوئی بھی بلا نازل نہیں ہوتی یا رزق و روزی میں کمی نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کے طرف پہلا سوال یہ کیا ہے کسی عزیز نے ہمارے کہ مولانا صاحب کل میں نماز کے لیے جا رہا تھا اور راستے میں ایک کوئے نے پخانہ کر دیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئے کا پخانہ نجیس ہے یا پاک میں نے احتیاط کرتے ہوئے اسے پہلے پاک کیا اور پھر نماز پڑھی میری نماز اولے وقت چھوٹ گئی میں کیا کروں اس سوال کے جواب میں یہ بتاتا چلوں کہ انسان اور ہر اس حرام گوشت جانور کا فضلہ یعنی پخانہ نجیس ہے جو خون جہندہ رکھتے ہیں یعنی اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے گا لیکن حرام گوشت پرندوں کا پشاپ پخانہ پاک ہے لیکن بہتر ہے کہ اس سے پرہیس کیا جائے اب رہا آپ کا سوال تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئا حرام گوشت پرندہ ہے تو اس کا پخانہ پاک ہے لیکن بہتر ہے کہ اس سے پرہیس کیا جائے یعنی اگر کوئا پخانہ کر دے تو اسے ہٹا دیں پاک کر لیں تب نماز پڑھیں یا اگر کہیں پر کوئے کا پخانہ ہے تو اس پر بیٹھنے سے پرہیس کریں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کے ذریعے سے منتلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنگ دسکرپشن میں موجود ہے ساتھی ساتھ آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ایت اللہ سستانی حفظ اللہ اور ایت اللہ خامنی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے تو آئیں چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کے طرف اگلا سوال جو ہے وہ دو سوال ایک طریقے کا ہے تقریباً آج کے جوانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے اور ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے لہٰذا ہم نے دونوں سوال کا جواب ایک ہی عالم دین سے لیا ہے آئیں سوال کے طرف چلتے ہیں سوال کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ متعدد جوانوں کا سوال ہے کہ شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانے کا کیا رول ہے آئیں جواب سنتے ہیں مولانا شاہد حسین میسم صاحب کی سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر مارکٹ یا سٹاک مارکٹ میں پیسہ لگانا یا انویسمنٹ کرنا جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی جائز ہونے کے لیے موٹے طور پر کچھ شرطیں ہیں شرط نمبر ایک جس کمپنی کا آپ شیئر خرید رہے ہیں وہ کمپنی کوئی حرام چیز نہ بناتی ہو یا حرام کاروبار میں مشغول نہ ہو مثال کے طور پر جو کمپنی شراب بناتی ہے یا جو کمپنی جوا کھلواتی ہے اس کا شیئر آپ نہیں خرید سکتے جس چیز کا یا جس کمپنی کا شیئر خریدہ جا رہا ہے وہ واقعا وجود رکھتی ہو ایسا نہ ہو کہ بلکل ہوا ہوای بات ہو مثال کے طور پر اگر آپ سمنٹ کا شیئر خریدیں اور شکر کی کمپنی کا شیئر خریدیں تو ٹھیک ہے لیکن آج کے دور میں انڈیسز پر یا انڈیکس جسے کہتے ہیں اس پر بھی پیسہ لگایا جاتا ہے مثلا بی ای سی پر اور ان ای سی پر بھی پیسہ لگتا ہے اور آنکڑوں پر پیسہ لگایا جاتا ہے آنکڑیں چونکہ واقعا وجود نہیں رکھتے ہوا ہوای باتیں ہیں اس لیے ان کے اوپر پیسہ نہیں لگایا جا سکتا یا ان کا شیئر نہیں خریدہ جا سکتا شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانے یا جائز ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ جس کمپنی کا آپ شیئر خرید رہیں وہ سودی کاروبار نہ کرتی ہو مثلا آپ ایسے بینک کا شیئر نہیں خرید سکتے یا ایسی کریڈٹ کارڈ کمپنی کا شیئر نہیں خرید سکتے کہ جو سود کماتی ہو چوتھی شرط اس معاملے میں یہ ہے کہ جس چیز کی ٹریڈنگ کی جا رہی ہے وہ ایک دوسرے کے سپرد کی جا سکتی ہو ایسا نہ ہو کہ وہ سپرد کرنے لائق نہ ہو مثلا آج کے دور میں موسم کے اوپر یا ٹیمپریچر کتنا ہوگا سال بھر کے بعد گرمی کے موسم میں اس پر بھی پیسہ لگایا جا رہا ہے اور ٹریڈنگ ہو رہی چونکہ موسم یا ٹیمپریچر یہ کسی کے سپرد نہیں کیا جا سکتا حوالے نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس پر پیسہ لگانا جائز نہیں ہے اور اس کا شیئر خریدنا بھی جائز نہیں ہے پانچویں شرط موٹے طور پر یہ ہے کہ جس چیز کا شیئر آپ خرید رہے یا بیچ رہے خریدار اور بیچنے والا اس چیز کا مالک ہو ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کی چیز کو بیچ رہے ہو مثلا ایم آئیس ٹریڈنگ جو ہوتی ہے شیئر مارکٹ میں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ مارجن آپ کو بروکر دیتا آپ اسی سے شیئر خرید رہے ہوتے ہیں اور پھر بیچ رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کا پیسہ یا آپ کی ملکیت نہیں ہوتی جسے آپ بیچ رہے ہوں یا خرید رہے ہوں یہ کچھ موٹی شرطیں ہیں شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانے کے جائز ہونے کی ناظرین اکرام اسی سلسلے کا دوسرا سوال جو متعدد جوانوں کا متعدد مومنین کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ٹریڈنگ کا اسلام میں کیا حکم ہے جواب سنتے ہیں مولانا کے سبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کے جواب میں میں بتانا چاہوں گا کہ شیئر مارکٹ یا سٹاک مارکٹ میں ٹریڈنگ کا ایک طریقہ انٹرا ڈری ٹریڈنگ ہے یعنی جس دن کوئی شیئر خریدا جائے اسی دن وہ شیئر بیچ دیا جائے مثلا صبح خریدا جائے اور شام کو بیچ دیا جائے یا مثلا بارہ بجے خریدا جائے اور بارہ بج کے بیس منٹ پر بیچ دیا جائے اب یہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک سی ان سی کہلاتی ہے یعنی کیش ان کیری اور دوسری ایم آئی ایس کہلاتی ہے یعنی مارجن انٹرا ڈے سکوائر آف سی ان سی ٹریڈنگ میں آپ کو اس اسٹاک یا شیئر کی ڈیلیوری ملتی ہے اور وہ شیئر آپ کے ڈی میٹ اکاؤنٹ میں شو بھی ہوتا ہے لیکن ایم آئی ایس میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ شیئر کے لیے خریداری کے لیے آپ کو بروکر ایک مارجن دیتا ہے اور آپ اس مارجن سے وہ شیئر خریدتے ہیں یعنی آپ کے فرض کر لیجے پندرہ ہزار روپے ہیں اور آپ شیئر خریدنا چاہتے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے کا تو ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے وہ بروکر یا دلال آپ کو دیتا ہے اپنی طرف سے کہ آپ اس سے وہ شیئر خرید لیں یعنی وہ آپ اس کے مالک نہیں ہوتے اس پیسے کے ایک لاکھ پینتیس ہزار کے پھر بھی آپ اس سے شیئر خریدتے ہیں اور پھر بازار بند ہونے سے پہلے پہلے یا تو آپ اسے کسی اور چیز میں کنورٹ کرتے ہیں یا پھر بروکر اس بازار بند ہونے سے پہلے آپ کے جو بھی شیئر ہیں جو بھی ہولڈنگ اس کو بیچ کے باہر نکل جاتا ہے تو جو دوسری طرح کی ٹریڈنگ ہے یعنی ایم آئیس ٹریڈنگ وہ آغای سیستانی حفظہ اللہ کے دیئے فتووں کی روشنی میں حرام ہے کیونکہ آپ اس شیئر کے اصل میں مالک نہیں بنتے جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں اس کی قیمت بھی آپ ادا نہیں کرتے لیکن جو پہلی قسم کی ٹریڈنگ ہے یعنی سی این سی کیش این کیری اس میں آپ کو شیئر کی ڈیلیوری ملتی ہے اور ڈی میٹ اکاؤنٹ میں وہ شیئر شو بھی کرتا ہے اس لئے اس کی ٹریڈنگ حلال ہے شرطیں وہی ہیں کہ وہ چیز جس چیز کا شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ خود حرام نہ ہو مثلا شراب کا شیئر آپ نہیں خرید سکتے یا حرام کاروبار کرنے والی چیز جیسے کہ سود کا معاملہ کرنے والے بینک یا اسلامی طریقہ کیا ہے رات بھر سونے کے ساتھ ساتھ پوری رات ہمیں عبادت کس طریقے سے کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں